موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسمین نیٹنگ اینڈ ککنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں ویورز آج میں ایک بہت اور زبردست سی ڈش لائی ہوں آپ کے لئے یہ ہے دیگی آلو گوشت شادیوں میں جو ہم کھاتے ہیں آج وہ ہی بنانے والے ہیں یہ میرے پاس 300 گرام بون لیس بیف آپ بون والا بھی لے سکتے ہیں لیکن میرے گھر میں کم استعمال کرتے ہیں تو اس لئے میں نے بون لیس لیا ہاف کپ آئل ڈال دیا میں نے ککر میں میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو آپ بھی پریشر ککر میں بنائیں آم پین میں بھی بنا سکتے ہیں تو ہاف کپ آئل میں نے لیا 300 گرام میں نے بون لیس بیف لیا اب یہ سپائسز آپ طرح دیکھ لیجئے ایک بڑی لائچی ہے چار پانچ لونگ ہے ایک دارشینی ہے چار ہری لائچی ہے سبز لائچی ہے ایک چمچ زیرہ تھا اور ہاف ٹیبل سپون میرے پاس اناردانہ تو یہ سیم ریسیپی بنے گی بلکل جیسے ہم شادیوں میں جاتے ہیں اور دے کالو گوشت کھاتے ہیں وہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ جو میں نے آپ کو ہری لائچی بڑی لائچی اور دارشینی دکھائی تھی میں نے اسے موٹا موٹا کوٹ لیا گوشت میں نے اچھے سے فرائی کر لیا گوشت کو آپ نے آئل میں بہت اچھے سے چار سے پانچ منٹ تک خوب فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو مسالہ میں نے بنایا یہ آپ نے ڈال دینا ہے اناردانہ ہماری اس ریسیپی کی جان ہے تو اناردانہ آپ نے لازمی شامل کرنا ہے اب دیکھیں آپ کو گوشت نظر آ رہا ہوگا بلکل براؤن ہو گیا اب اس میں یہ پاورڈر سپائسز ڈال رہی ہیں دو چمچ میں نے اس میں چلی پاورڈر ڈالا ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہاف ٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر ڈالا اس کو آپ پھوڑا سا مکس کر لیں اچھی طرح سے بھون لیں اچھی طرح سے آپ اس کو بھون لیں بالکل آپ کو اس ریسیپ کو جب آپ بنائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ دیکھ والا آئے گا خوشبو بھی دیکھ والی آئے گی اس میں سے دیکھیں یہ فرائے ہو گیا یہ میرے پاس ہنڈر گرام بلکہ ون ففٹی گرام دہی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ہاف کپ پانی شامل کر کے اچھے طرح سے اس کو بلینڈ کر دیا اس کو میں نے گوشت میں ڈال دیا اب میں اسے پانچ سے سات منٹ تک اس دہی میں گوشت کو میں فرائے کروں گی یہ میں نے ایک چمچ بھنا کٹا زیرہ ڈال دیا آپ نے سیم ریسیپی کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ فائنلی جب ٹیسٹ کریں گے یہ نمک میں نے ڈال دی اپنے ذائقے کے مطابق آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال لیجیے جب آپ اسے ٹیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ کے آلو گوشت بھول جائیں گے یہ دیکھیں فائنلی دیکھیں گوشت کتنا اچھے سے میں نے فرائے کیا آپ نے بھی اسی طرح فرائے کر لینا ہے اب اس وقت میں اس میں لسن، ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ لار رہی ہوں یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے لسن، ادرک اور تین سے چار ہری مرچ میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب میں نے وہ شامل کیا دیکھیں ابھی یہ پکا نہیں ہے لیکن اس کی ابھی سی آپ لوگ دیکھیں اسی گریوی دیکھیں جیسے دے کی گریوی بلکل سیم ایسی ہی گریوی بنے گی فائنل میں بھی ایسی ہی بننے والی ہے کھانے تو بنتے رہتے ہیں آلو گوشتھار گھر میں بنتا ہے لیکن آپ اگر ایکجیکٹ ریسیپی سے بنائیں گے تو ٹیسٹ بھی وہی آئے گا یہ میرے پاس تین آلو تھے جو میں نے اس طرح کی شیپ میں کٹ لیے دیکھ میں تھوڑا بڑے سا اس کا کٹتے ہیں تو میں نے اس شیپ میں کٹ لیے آپ بھی اسی طرح سے کٹ لیں آپ گریوی کو دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور اس ریسیپی میں اس جو ڈش پین آ رہے ہیں اس میں تھوڑا زیادہ کام بھوننے کا ہوتا ہے آپ جتنا اچھا گوشت اور آلو اور مسالے بھونیں گے اتنے ہی اچھا اس کا ٹیسٹ اور خوشبو آئے گی یہ دیکھیں یہ بلکل اریجنل ریسیپی ہے میں بہت ریسرچ کرتی ہوں چیزوں کو دیکھتی ہوں اور میں لوگوں سے پوچھتی ہوں جو یہ کام کرتے ہیں پھر میں کوئی ریسیپی بنا کر آپ کے لئے لے کر آتی ہوں تو پلیس میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں اور میری ریسیپی کو ٹرائے کریں ہماری حمد اور حوصلہ حفظائی بڑھایا کریں ہمیں آپ کی حوصلہ حفظائی کی بہت ضرورت ہے ہم آپ کے لئے بہت محنت کرتے ہیں تو پھر ہم ڈیزرف کرتے ہیں کہ آپ ہماری حوصلہ حفظائی کریں اب دیکھیں میں اس کو میں نے اس کو اٹلیس پانچ سے ایک منٹ بھونہ ہے اب ہم اس میں اپنی گریوی بنائیں گے پریشر ککر میں تو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے آپ اپنے حساب سے پانی ڈالیے گا یہ میں نے دو کپ پانی ڈالا پریشر ککر میں پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ آلو بھی کل جائیں گے اور گوشت بھی اتنا زیادہ بھون چکا ہے تھوڑا سا سوفٹ ہو چکا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر لیتی ہوں تو اس کو دھکان بند کر دیتے ہیں سات منٹ ہو گئے اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ گوشت بھی کل گیا اور آلو بھی کل گیا آپ دیکھیں اتنا زیادہ پکنے کے بعد بھی اب یہ دیکھیں تھوڑی سی گریوی پتلی ہے نا اب اس کا دیکھیں اس کو گھڑا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے جو دیکھ والے کرتے ہیں وہ سیکرٹ یہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آئل میں تقریباً دو سے تین میڈیم سائز کے پیاز براؤن کر لیے تھے اور جب وہ خوش ہو گئے تو اس کو میں نے چورا بنا لیا اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا آلو گوشت کے ساتھ شامل کر دیا میں نے اب تھوڑا سا اور ڈال لیتی ہوں میں یہ دیکھیں تین میڈیم سائز کے پیاز تھے اس کو آپ اچھے سے فرائی کر لیں جب وہ خوش ہو جائیں تو اسے چورا بنا لیں یہی وہ سیکرٹ ہے جو ہر دیکھ والے کرتے ہیں جن کے وجہ سے ان کی گریوی بھی بہت گاڑی اور ٹیسٹی ہوتی ہے یہ فائنل لک دیکھ لیں آپ اس کی یہ میں تین ہری میڈیم سائز ڈال دیتی ہوں ہاں اینڈ میں تاکہ تھوڑی خوشبو اور بھی اچھی آجے ابھی سے اس کی بہت زبردست بہت لا جواب خوشبو آ رہی ہے ابھی دیکھیں یہ دیکھیں ایسے دانے دار بلکل کورما ایسا ہوتا ہے دیکھوں دیکھ کا جو کورما ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو میرے ساتھ جوڑے رہنے کا بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی مہربانی آپ بہت سپورٹ کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپیز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرجئے یہ فائنل لک دیکھ لیں میرے ساتھ جوڑے رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ